السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و وافیہ سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو فرنس دیکھیں ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارا ہے بارج کے امکان بنے ہوئے ہیں تو فرنس ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے اس چولے پہ یہ میں نے چولہ بنایا ہے ایک تو جو آج کل چر رہے ہیں چولے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ الیکٹرک چولے آگئے ہیں ان میں لکڑیاں بھی جلا سکتے ہیں اور جو چھلی کے مکہی ہوتی ہے نا کارن فلور کارن تو اس کے جو ہوتی ہیں گھٹلیاں وہ بھی آپ اس میں جلا سکتے ہیں پاتھیاں بغیرہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بنایا خود ہی ایک اس کا تجربہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو فرنس یہ ہم نے بنایا خود سے تو یہ گھر میں جو ہے نا وہ نکارہ بالٹی پڑی ہوئی تھی پرانی سٹریل کی ہے یہ کیونکہ جو بزار سے آپ کو چولے ملیں گے تو کوالٹی کے حساب سے وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں تو ان کے اندر والا ڈبا جو لوئے کا آگ کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے باہر والا حصہ بھی اور اندر والا حصہ بھی جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی سٹیل کی بارڈی بہت مضبوط بارڈی ہے یہ والی تو اس کا میں نے بنایا ہے یہ چولا الیکٹرک چولا تو اس کو میں نے یہاں سے اندر سے دکھائیں یہ میں نے اس کو یہاں پہ کیا ہے سراخ سراخ کر کے تو یہ باہر سے میں نے اس کو خودی سے یہ چادر لیا ہے لوہے کی اس کے اندر جو ہے وہ فین لے کے وہ اس کو اڈیسٹ کر دیا ہے اور یہ لگایا ہے اس کے ساتھ اس کا ڈیمر اس سے آپ پنکے کو سلو یا تیز بھی کر سکتے ہیں تو بزار سے بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن وہ قوالٹی کے حساب سے ان کی چادر جو ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے نہیں لیا بزار سے اور بزار سے آپ لیں گے تقریباً تین ہزار یا پینتیس سو روپے کا آپ کو وہاں سے ملے گا تو یہ میرا ٹوٹل جو اس پر خرچہ آیا ہے تقریباً گیارہ سو روپے میرا لگا ہے اس میں ٹوٹل جو میرا مٹیریل ہے تقریباً گیارہ سو کا بنتا ہے یہ تو اس کے اندر میں نے یہ ایک ڈبا لیا ہے گھر سے ہی گھی والا ڈبا ہے یہ ڈالٹا جو گھی ہوتے ہیں گھی والا ڈبا پانچ کلو والا وہ ہی استعمال اس میں 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 نے کیا ہے تو ڈبا کو میں نے یہاں سے یہ ایک ایک انچ کی دوری پر ایک انچ نیچے سے چھوڑ کے تو ایک انچ کی دوری بھی میں نے اس کو سراخ کر دیا نیچے تو اسی حساب سے میں نے یہاں سے دو انچ چھوڑ کے نیچے پھر جو ہے وہ ایک ایک انچ کی دوری پر سراخ کر دیا تو کیونکہ اب اس کو رکھنے کے لیے مجھے چادر چاہیئے دی ڈککن تو ڈککن تو میرے پاس نہیں تھا موجود تو میں نے جھوگار لگایا دیسی تو یہ بنے بنایا آپ کو مل جائیں گے بزار سے سو روپے میں جو عام تھوڑ پہ گھروں میں جو چولے ہوتے ہیں اس پہ عورتیں جو ہیں وہ رکھ کے اس کے اوپر دیش کی رکھ کے اس کو استعمال کرتی ہیں تو اسی کے جو میں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر جھوگار لگایا ہے تو اس کو یہاں پہ اس کے اوپر رکھ کے تاکہ اس کی جو فین جو چلنا ہے اس کی ائر جو ہے وہ یہاں سے لیکیج نہ ہو تو لیکیج نہیں ہوتی اس کو ایسی ہی اوپر رکھیں گے تو یہ لیکیج نہیں ہوگی اس کے بعد اس کو لگائیں گے اس کے اندر یہ اس کے اوپر پورا پورا فیٹ آ گیا تو اس کے اوپر ہم نے جو چولا ہوتے ہیں گیس والے ان کا جو کور ہوتا ہے وہ ہی آپ اس کے اوپر رکھ کے اپنی ہنڈی یا روٹیاں وغیرہ جو بھی آپ اس کو جس استعمال میں لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے سے تو یہ ہے آج کی ویڈیو اس کا میں نے آپ کو رویو کروانا تھا تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اور سکسپل ہمارا جو ہے وہ راہ ہے جو ہم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے تو بزار والے سے سو فیسٹس یہ بہتر ہے آپ گھر میں بنائیں اور پیسے بھی بچائیں اور اس میں مضبوطی بھی رہے گی اور اچھے طریقے سے بنا بھی سکتے ہیں آپ اس کو گھر میں آسانی سے کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے تو آپ یہ ہمارے پاس ہے چارجر اس کا جس کے ساتھ ہم نے اس کو چلانا ہے نہیں اس میں زیادہ خرچہ ہے بجلی کا پانچ وارڈ کا یہ چارجر ہوتا ہے اسی کے ساتھ چلنا ہے یہ چھوٹا سا فین ہے کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ بجلی بہت زیادہ لیتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا فین ہے کتنی بجلی لے گئی ہے پانچ وارڈ کا یہ چارجر ہے عام جو موبائل والے چارجر ہوتے ہیں وہ ہی موچ چارجر ہے یہ اس کی آگے سے میں نے پن کاٹ گئے جو اس کو پن لگی ہوئی ہے وہ پن لے کے میں نے دس رو بے گی وہ اس کے ساتھ اٹیج کر دی ہے اسی کے ساتھ یہ چلتا ہے تو اس کو یہاں پہ اٹیج کرتے ہیں کر کے آپ اس کو بیٹری جو موٹر سیکل والی بیٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس کو آپ یہاں سے اتار کے موٹر سیکل والی بیٹری بھی اٹیج کر سکتے ہیں ڈریکٹ چلانا چاہیں اگر آپ اس کو بجلی پہ چلانا چاہیں تو آپ اس کو بجلی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا چولا ہے یہ بڑا زبردست چلتا ہے یہ تو انشاءاللہ آپ کو ہم ایک اور چولا بنانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں کالی ہے برسو دک تو وہ بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے اور اس کی آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں گے بنانے کی بھی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے دیکھیں سے سمجھ آجائے کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کو سارا اس کو موڈیفائی کیسے کرنا ہے تو فرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا